نمسکار میں رویش کمار عطیق احمد اور عشرف احمد کی پولیس کی سرکشہ میں ہتیا کر دی گئی اس طرح کی گھٹنا کے ساتھ ہی ماحول پیکیج میں شامل رہتا ہے جیسے ڈھابے میں پراتھے کے ساتھ کوک دیا جاتا ہے فری آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح انکاؤنٹر کے ساتھ دھرم بھی فری میں دیا جانے لگا ہے تاکہ ماحول بنایا جا سکے اور پھر آپ قانون کے راج کو لے کر سوال نہ کر سکیں کہ کوٹ کس لیے ہیں ہمارے وکیل کس لیے ہیں جو گودی میڈیا دن بھر اس بات پر شرمندہ کیا جا رہا تھا کہ ایک پرور راجیپال نے پلواما کو لے کر پردھان منتری پر چپ کرانے کے آروپ لگائے ہیں اسے نہیں دکھا رہا ہے اسی گودی میڈیا کا سینہ رات ہوتے ہوتے پھول گیا جنتہ کے بیچ آنے کا اسے موقع مل گیا ایک ویڈیو کے بہانے وہ آپ کے سامنے آ گیا اب وہ شیر میں بدل چکا تھا اس پورے معاملے سے دھرم کو نکال دیجئے تو بشرمی کا وہ پردہ اپنے آپ گر جاتا ہے جو لوگوں کی آنکھوں پر دھرم کے نام پر چڑھایا گیا ہے اس بات کو انگینت بار دہرانے سے انہیں فرق نہیں پڑے گا لیکن دہرانہ تو پڑے گا کہ پولیس کے سامنے گولی چلا کر ہتیارے جائے شریرام بولتے ہیں راجنیتی کے راستے سے نکل کر یہ نعرہ کہاں کہاں پہنچایا جا رہا ہے اسے لے کر تھوڑی چنتہ تو کرنی ہی چاہیے مگر ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ آپ اس غلط کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے ٹویٹر پر کئی لوگوں نے لکھا جلدے ہی عدالتوں کو بند کر دیا جائے گا اور گودی میڈیا کے چینلوں کو عدالت گھوشت کر دیا جائے گا ہم وہ ویڈیو نہیں دکھائیں گے جس کے فریم میں عتیق احمد اور عشرف احمد میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور فریم میں ایک پسٹل آتی ہے گولی مار دیتی ہے لولیشت، تیواری، سنی اور ارون موریا کو پکڑ لیا گیا ہے انہوں نے جائے شری رام کا نعرہ لگا کر رام کی مریادہ کا سممان کیا ہے یا آپ مان اس پر بحث آپ ضرور کیجئے اگر آپ ہوش میں ہیں تو ہم حتیہ سے جڑی سبھی تصویروں کو دھوندھلا کر رہے ہیں تاکہ اس کا منوویگیانک اثر کسی پر دوسرے طریقے سے نہ پڑے جن ہندی کے اخباروں میں نریات کا آدھا، ادھورا، آنکڑا چھپتا ہے بہت سارے تتھیوں کو چھپا لیا جاتا ہے ان ہندی کے اخباروں میں آج یہ خبر صحیح چھپی ہے امر اجالہ کی ہیڈلائن ہے اتیک اور اشرف کی پولس حراست میں ہتیا جاگرن کی ہیڈلائن کچھ الگ ہے پولس حراست والی بات نہیں ہے کیول ہتیا کی بات ہے میڈیا کرمی بنائے تھے آروپد واردات کے بعد لگایا جائے شری رام کا نارا یہ جاگرن میں لکھا ہے امر اجالہ نے ہیڈلائن کے نیچے لکھا ہے کہ پریاغ راج میں میڈیکل پرکشن کے لیے لے جاتے سمیں بائیک پر آئے تین یوکوں نے کیا حملہ اٹھارہ گولیاں چلائیں تینوں گرفتار یہ بات صحیح ہے کہ اتیک احمد اور اشرف احمد گمبیر اپراد کے کئی ماملوں میں جیل میں بند تھے حالی میں گواہ امیش پال کی ہتیاں میں ان کے ساتھ ہی ویجی چودری کو گولی چلاتے دیکھا گیا اس کے علاوہ بیٹا اسد برائیور ارباز ساتھ ہی گولام اور گڑڈو مسلم بھی دیکھا جا سکتا ہے گڑڈو مسلم کی علاوہ سب پولیس دوارہ مٹھ بھیڑ میں مارے جا چکے ہیں بیٹے اسد پر یہ اکماتر کیس تھا لیکن کوئی یہ ہیڈلائن کیوں نہیں لکھ پایا کہ راج یوگی کا ان کی پولیس کے بیچ آ کر تین ہتھیارے اٹھارہ گولیاں چلا کر دو کی ہتھیا کر جاتے ہیں یو پی میں قانون ویوستہ کا برا حال اپرادیوں کا حوصلہ بڑھا اس طرح کی ہیڈلائن لکھنے کی حمد اب اخباروں میں نہیں بچی ہے اب ایسا شاید ہی کوئی لکھ پائے گا اس سوال کو غیب کرنے کے لیے ہی یا آپ کو پتہ نہ چلے امر اجالہ کے پیچ ساتھ کی اب بینر ہیڈلائن دیکھئے فلمی انداز میں ہوا مافیا عطیق کا اند راجی کی ناکامی کو لے کر کوئی سوال نہیں ہے یا اپرادیوں کی لاش نہیں ہے بلکہ کسی بھی ویوستہ کے لاش میں بدلنے کی تصویر ہے جس میں ہتھیاروں کو لائسنس دیا جا رہا ہے خراب ویوستہ ہر کسی کے لیے خراب ہوتی ہے جس کی ہتھیا ہوئی وہ اپرادی ہے اس لیے ہتھیا صحیح ہو جائے گی یہ بھائیانک ہے پولیس کی موجودگی اور گرفت میں دو لوگوں کو کوئی اتنی آسانی سے مار جائے وہ بھی کیمروں کے سامنے اس پر بھی لوگ جشن منائیں اور اس جشن میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیبل دھرم ہے دھرم کو ہٹا دیجئے تو اس جشن میں کچھ بھی نہیں ہے اس صحیح کے دم پر اس غلط کو صحیح بتایا جا رہا ہے جو صحیح نہیں میں نے اس معاملے میں گودی میڈیا کا کوئی پرسارن نہیں دیکھا پتہ نہیں آپ کب دیکھنا بند کریں گے اتنا آسان سا کام آپ سے نہیں ہوتا ہے گودی میڈیا دیکھنا بند کر دیجئے پھر بھی جنہوں نے دیکھا کیا بتا سکتے ہیں کہ مٹھ بھیڑ کے بہانے پولیس کا اقبال بلند بتانے والا گودی میڈیا اس حتیہ کے بعد پولیس کے اقبال کو ختم بتا رہا تھا اس لئے حتیہ اور انکاؤنٹر نہیں یہاں دھرم مہتو پونڈ ہے جس کے نام پر ہر طرح کے ادھرم کو صحیح ٹھہرایا جا رہا ہے ادھرم نے دھرم کو لگتا ہے غلام بنا لیا ہے جب چاہتا ہے دھرم کو ہاک لے جاتا ہے وہ بات کتابوں میں رہ گئی ہے کہ دھرم ساحس دیتا ہے نیتک بل دیتا ہے اس کے نام پر چپ کرانے کا ایک ساماجک راجنیتک واتاورن تیار کر دیا جاتا ہے جہاں آپ کو چپ رہنا پڑتا ہے جہاں ایک راججپال کو بھی چپ رہ جانا پڑتا ہے قانون ویوستہ کے کٹھور چہرے کے روپ میں مکہ منتری یوگی آدی تینات کو سامنے لیا جاتا ہے انہی کے راج میں پولیس کے ہوتے ہوئے بھی ہتیارہ بندوق لے کر آتا ہے اور گولی مار دیتا ہے عطیق احمد اور اشرف احمد کی ہتیارہ ہوئی جو غلط تھی لیکن تب بھی ہم اس بات میں ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے کہ احمد بندوقوں کی ہتیارہ کے آروپیوں کا انکاؤنٹر کر دیا جائے اور ان کے گھر بلڈوزر سے گرا دیا جائیں ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے سزا نیائی کی پرکریہ سے ملتی ہے وہی سزا ہوتی ہے جو پرکریہ سے نہیں ملتی ہے وہ ہتیا ہوتی ہے ہتیا کوئی تیواری کرے یا آسد کرے ہتیا ہوتی ہے تو یوپی میں اپرادھیوں کا حوصلہ دیکھئے لکھئے بولیے مت پولیس کی پرواہ تک نہیں کرتے ہیں اپرادھی بس جائے شریرام کا نعرہ لگانے لگے ہیں آپ کو یہ بھی برا نہیں لگتا ہے وہ گانا بھی بھول گئے کیا دیکھو یہ دیوانو تم یہ کام نہ کرو رام کا نام بدنام نہ کرو یوپی پولیس کیا اسے بھی تمگہ بنا لے گی کی کیمرے کے سامنے اس کی موجودگی میں تین لوگ آئے اور گولی مار کر چلے گئے ہتیاروں نے جائے شریرام کا نام لے کر یوپی پولیس کے اقبال کو بلند کر دیا یا ختم کر دیا اس پر بہن ساب تب ہی جیت سکتے ہیں جب تک دھرم کا استعمال کریں گے جیسے ہی دھرم نکال دیں گے آپ ہر بحث ہار جائیں گے بنا دھرم کے آپ اس دھرم کو صحیح نہیں ٹھہرا سکتے ہیں دھرم کی اگر بات ہوتی تو پترکاریتہ کا یہی دھرم تھا کہ وہ پورو راجیپال کے سوالوں سے پردھان منتری موڈی سے جواب مانگے سرکار سے پوچھے لیکن گودی میڈیا نے اس خبر کو غیب کر دیا کانگریس پارٹی نے پریس کانفرنس کی تو سیدھا پرسارن نہیں دکھایا گیا جائے رام رمیش نے ٹویٹ کیا کہ پریس کانفرنس بین کر دیا گیا نیوز چینلوں کے ذریعے لوگ تنتر کی ہتیا کو لے کر بحث ہونی چاہیے تھی مگر پریاغ راج میں ہتیارہ ٹی وی ریپورٹر ہی بن کر آ گیا اور پولیس سے گھرے اتک احمد اور اشرف کو گولی مار گیا جائے شری رام کے نعرے لگاتا ہوا لوگ تنتر کے ہتیارے گودی میڈیا کا ہیرو بھی بن گیا ستیپال ملک کے بیانوں سے خبر بننی تھی اس کی ایک دن میں دوسری بار ہتیا کر دی گئی اس خبر کی پہلی بار جب میڈیا نے نہیں دکھایا اور دوسری بار اس اپراد بوت سے بچنے کے لیے ٹی وی ریپورٹر بن کر آئے ہتیاروں کو دکھانے لگ گیا گودی میڈیا کی یہی نیتی ہے ہتیاروں کو اب ہیرو ہی بنانا ہے کیا یہ بھیانک نہیں ہے کہ ہتیارے ٹی وی ریپورٹر بن کر آئے تھے ہتیارے بھی شاید جان گئے ہیں کہ اس سمیہ کا سب سے بڑا ہتیارہ کون ہے جب پترکاروں کا روپ دھر کر ہتیارے پولیس کے سامنے ہتیا کرنے لگ جائیں تب ان پترکاروں کو بھی ڈرنا چاہیے جو دن رات لوگ تنتر کی ہتیارہ کر رہے ہیں گودی میڈیا لوگ تنتر کا ہتیارہ ہے ادانی پوروے انڈی ٹی وی کے کئی کارکرم میں یہ بات دھوہراتا تھا میں نہیں چاہتا کہ میری ہر بات صحیح ہو جائے اور خانسکر ایسی لیکن یہ لوگ تنتر کی ہتیارہ نہیں تو کیا ہے کہ ایک پوروے راج جیپال کے گمبھیر آروپوں کو نہ چھاپا جاتا ہے نہ دکھایا جاتا ہے امر اجالہ اور دینک جانگرن میں خبر چھپی ہے کہ تین سدسیوں کا نیائی کائیو اتک اور اشرف کی ہتیا کے معاملے میں جانچ کرے گا ظاہر ہے یہ گھٹنا جشنے کے لائق نہیں ہوگی نیائی کائیو کیا آپ یہ کہہ دے گا کہ پولیس وہاں پر لاچار کھڑی رہی بہت اچھا کیا یہ تو کہنے کے لیے نیائی کائیو نہیں بنا ہے تو جو لوگ جشن منا رہے ہیں وہ کیول دھرم کے آدھار پر منا رہے ہیں یہ ان کی غلطی ہے اس طرح سے بدنام مت کیجئے جس طرح سے اپرادیوں نے پولیس کے سامنے اٹھارہ گولیاں چلا کر دھارمک نارے لگائے پورے اتر پردیش میں دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے الٹ جاری ہے باندہ کے لولیش تیواری ہمیر پور کے عرون مورے اور کاس گنج کے سنی کیا اب نئے مافیا ہیں انہوں نے کیا یو پی پولیس کا اقبال بڑھا دیا ہے یا گرا دیا ہے بھائی پولیس کے سامنے بلکل قریب جا کر کوئی گولی چلا دے میں نہیں جانتا کہ اس سے اخلیش یادو کو ووٹوں کا کتنا نقصان ہوگا مگر اس حتیہ پر سوال اٹھا کر انہوں نے وہی کیا جو ہر کسی کو کرنا چاہیے اخلیش نے ٹویٹ کیا کہ یو پی میں اپراد کی پراکاشتہ ہو گئی ہے اپرادیوں کے حوصلے بلند ہیں جب پولیس کے سرکشہ گھیرے کے بیچ سریام کسی کی بھی ہتیا کی جا سکتی ہے تو آپ جنتا کی سرکشہ کا کیا جنتا کے بیچ بھائی کا واتاورن بن رہا ہے لگتا ہے کچھ لوگ جان بوچ کر ایسا واتاورن بنا رہے ہیں راشتریہ لوک دل کے نیتا جنت چودری نے کہا کہ کیا لوگ تنترے میں ایسا سمبھب ہے مایہ واتی نے ٹویٹ کیا کہ گجرات جیل سے اتیک احمد اور بریلی جیل سے لائے گئے ان کے بھائی اشرف کی پریاغ راج میں کل رات پولیس حراست میں ہی کھولیام گولی مار کر ہتیا ہوئی امیش پال جگھنے ہتیا کان کی طرح یو پی سرکار کی قانون ویوستہ وہ اس کی کارے پرنالی پر انیک گمبھیر پرشن چننے کھڑے کرتی انکہ گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارے دیش کا قانون سمویدھان میں لکھا گیا ہے یا قانون سروپری ہے اپرادیوں کو کڑی سزا ملنی چاہیے مگر دیش کے قانون کے تحت ہونی چاہیے کسی بھی سیاسی مقصد سے قانون کے راج اور نیائی پرکریہ سے کھلوار کرنا یا اس کا اُلنگھن کرنا ہمارے لوگ تنتر کے لیے صحیح نہیں ہے انکاؤنٹر اور پولیس کی موجودگی میں ہتیا کی گھٹنا پر اگر سماج جشن منانے لگے گا کسی اور بہانے سے تعریف کرے گا تو وہ ایک دن ضرور اپنے بچوں کو کوچنگ کی جگہ کسی گروہ میں بھیجنے لگ جائے گا کہ کم سے کم اس کام سے ٹی وی پر نام تو ہوگا تھوڑا تو سوچئے دھرم آپ کو نیائی پریہ بناتا ہے یا گنڈا بناتا ہے راج سبھا سانسط کپل سببل نے کہا کہ یو پی میں دو ہتیائیں ہوئی ہیں ایک عتی احمد اور اس کے بھائی کی اور دوسری قانون ویوسطہ کی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یو پی بی جے پی کے نیتا اور ایک منتری کے بیان کس طرح سے اخبار میں چھپے ہیں سوطنطر دیو سنگھ کے ٹویٹ کو امر اجالا نے باکس آئٹم میں لکھا ہے بی جے پی کے پروپردیش ادھیرش سوطنطر دیو سنگھ نے کہا کہ پاپ اور پنیہ کا حساب اسی جن میں ہوتا ہے ویت منتری سوریش خنہ نے کہا ہے کہ ظلم بڑھتا ہے تو قدرت سکریہ ہوتی ہے یا تالیبانی لیکن قدرتی فیصلہ ہے منتری سوریش خنہ کہہ رہے ہیں یا تالیبانی لیکن قدرتی فیصلہ ہے کون انہیں سمجھائے کہ تالیبانی بتا کر آپ ان ناروں پر سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ یوگی کے راج میں قانون ویوستہ بلند ہے بلند ہے تو تالیبانی کا کوئی نیا دھارمک سنسکرن مارکٹ میں لانچ ہوا ہے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آج صبح سبح ہاؤسنگ سوسائٹی کے واتس اپ گروپ میں کیا اسے صحیح بتایا جا رہا ہوگا کیا لوگ ہتیا اور خون کے سیدھا پرسارن پر نارے لگا رہے ہوں گے رام کی مریادہ کی ان کی جو بھی سمجھ ہے اچھی ہی ہوگی مان کر چلنا چاہیے اس حساب سے جائے شری رام کا نارہ لگانا صحیح تھا یا غلط اور منطری کا کہنا کہ تالیبانی لیکن قدرتی فیصلہ ہے یہ صحیح ہے یا غلط واتس اپ آنٹی نے آج صبح سے مورچہ پہلے کتنی بار عطیق احمد اور اشرف احمد کو میڈیا کے سامنے بائٹ دینے کے لئے پولیس نے پیش کیا ہے اب آپ پولیس کے ہی اس بیان کو ملا کر دیکھئے کہ تین لوگ میڈیا کرمی بن کر آئے تھے اسی دوران گولی ماری گئی اس میں ایک سپاہی اور ایک پترکار کو بھی چوٹیں آئی ہیں پورے معاملے کی جانت کی جا رہی ہے اب پولیس سے یہ سوال کون پوچھے جو اب اندن نے پوچھا ہے یہاں تو جاگرن نے پیج نمبر دو پر جس طرح سے خبر لکھی ہے اسے یہی لگتا ہے کہ قدرتی نیائے کی تھیوری یہاں بھی مان لی گئی ہے جیسے حملے کراتا تھا ویسے ہی مارا بھی گیا یہ ہیڈلائن ہے جاگرن کی کیا یہ ہیڈلائن ہتیا کو صحیح نہیں ٹھہر رہی پورے پنے میں اس طرح کی ہیڈلائن آپ کو دکھ جائے گی اور یہ خبر بلکل نیچے کہ کے ٹریگر تک بھی نہ پہنچ سکیں جس طرح بدماشوں نے کچھ دیر میں تابر توڑ گولیاں داگیں اور اس دوران سامنے کھڑے پولس کرمی تماش بن بنے رہے اسے لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں دراصل یہی تو سوال ہے اور یہی پترکارتہ ہے مگر اس کی بھی قسمت دیکھیں اسی اخبار میں کسی کونے میں اس سوال کو جگہ مل گئی ہے سوال بچے ہوئے ہیں ابھی پوری طرح سے ان کی ہتیاں نہیں ہوئی ہے عام لوگ اس طرح سے تو باتیں کرتے ہیں کئی بار ہتاشا میں کرتے ہیں ان کی بات ایک سیمہ پر پہنچ جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں جو ہونا تھا صحیح ہوا لیکن پترکاروں کو تو بیوستہ سے سوال پوچھ نا چاہیے کانون بیوستہ کے سوالوں کو سامنے رکھ نا چاہیے ہتیارے اگر پترکار بن کر آنے لگ جائیں تب تو پترکاروں کو اپنے لئے بھی پوچھ چاہیے یہی پوچھ لیتے کہ جب گودی میڈیا لوگ تنتر کی ہتیہ کری رہا ہے تو پھر ہتیارے پترکار بن کر کیوں آ رہے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے ان کی جگہ کیوں لے رہے ہیں do you get my point اپراد کے سو سے ادھک معاملوں میں جیل میں بن اتیق احمد اور اشرف احمد کی ہتیہ ہوئی ہے اسے سہی ٹھائرانے والے بھول گئے کہ یوگی کی پولیس کے سامنے اپرادی گولی چلانے کی ہمت کر گئے اور پترکار بن کر آگئے یہ انڈین ایکسپریسٹی خبر ہے امیش پال کی حتیہ کے معاملے میں چھا گواہ اب تک مارے جا چکے ہیں یہ سبھی اتیق کی سائٹ کے ہیں اصد ارباز گلام حسن اتیق اشرف اور ویجے چودری اتیق احمد نے لور کوٹ سے لے کر سپریم کوٹ میں گوہار لگائی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے سپریم کوٹ نے کہا کہ راجی کی مشینری آپ کا دھیان رکھے گی کیا سپریم کوٹ اب پوچھے گا کہ راجی کی مشینری کیوں فیل ہو گئی امرو اجالہ کے یہ دو باکس آئیٹم ہندی میں دیکھ لیجی جہاسی میں اتیق نے جتائی تھی آشنکہ اور اشرف نے کہا تھا دو سبتہ بعد نپٹا دیا جاؤں گا اسے کیول چھاپا گیا ہے پوچھا نہیں گیا ہے آئیٹی سیل اور جشن بنانے والے میرے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیں کچھ ایسا حصہ نکال لیں جس سے وہ ثابت کر سکیں ٹرول کر سکیں کہ مافیا اور ڈان کا بچاؤ کیا جا رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے مگر وہ ایسا کریں گے لیکن جس قانون ویوستہ کا اقبال گرائی جا رہا ہے اور ہاؤسنگ سوسائیٹی سے لے کر گودی میڈیا میں ہتیا کا اقبال بلند کیا جا رہا ہے اس کی چنتہ آپ کو کرنی چاہیے ستیپال ملک نے کہیں بھی نہیں کہا کہ پاکستان کا ہاتھ نہیں تھا مگر پلواما کی گھٹنا نہیں ہوئی ہوتی اگر گریمنترالے پانچ ویمان دے دیتا میں نے پندرہ اپریل کے ویڈیو میں غلطی کر دی ویمان کی جگہ ہیلیک کائپٹر بول دیا اب صدھار رہا ہوں ٹیلیگراف کیا ہیڈلائن دیکھئے جب لوگ تنتر کے پرہری فیل ہو جاتے ہیں تو کتوں کو بھونکنا بند کر دینا چاہیے مطلب کیا بچ جاتا ہے پھر اس لیے آپ بگل والی ہیڈلائن دیکھئے پردان اتیق احمد کی ہتیا کا ویڈیو کتنی بار دکھایا کہ پولیس کھڑی ہے گولی چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن کیا اس کے پرسارن میں یہ سوال سن رہے ہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے سوچ یہ ادھرم نہ ہو تو اس دھرم کی رکشہ ایک دن نہیں کی جا سکتی ہے اس حال پر ان لوگوں نے پہنچا دیا ہے نمسکار میں رویش کمار